ہندوستان خرید سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا انہوں نے قوام عالم سے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مدد کی جائے دنیا کیوں مدد کرے آپ دنیا آپ کی مدد کرے بھی کیوں میرا یہ کوئیسٹن نشان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینا جو بھی پاکستان کو پیسے دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھروں کے بادل آتے ہیں اور وہ کاٹتے نہیں کھاتے ہیں بندوں کو اور پانی اور وبائیں بیماریاں یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ یہ بین میں ڈیساسٹر ہے جس میں ہم نے پورا کردار ادا کیا ہے جو حکومتی انتظامی مشینری ہے وہ بھی سلاب کے اندر ہی ڈوب کے مر گئی یا ابھی تک ان میں سے کوئی زندہ بھی ہے اور اگر زندہ ہے تو پھر مقامی سطح پر ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی مکھی لڑائی میں رکھے کہ چڑھ جا سولی رام بھری کرے گا ہندوستان اپنے لوگوں کے لیے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے روز سے میں نے کہا یہ وہاں پہ کتنے کہیں لے گا وہاں تو پندرہ روپے کا درجن ہے یہ پندرہ روپے کا درجن پاکستان میں پانچ سو روپے کا درجن پہ جہیں دوستو ایک بار پھر عمران خان نے بھارت کی تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت روز سے سستا تیل خرید کر اپنے لوگوں کو کتنی سہولت دے رہا ہے دوسری طرف کوئی بھی دیش پاکستان پر اس وقت وشواش کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو پتہ یہ دوستو پاکستان میں بار سے بہت نقصان ہوا ہے لیکن کوئی بھی دیش پاکستان پر وشواش کرنے ہی رہا کیونکہ پاکستان میں باہر سے آئی مدد کو بیچ میں ہی لوٹ لیا جاتا ہے اور مدد بار پربھاویت لوگوں تک پہنچتی نہیں پاکستان میں یو این سے آئی مدد کو بھی بار پربھاویت لوگوں تک نہیں پہنچا جارہا یونائٹیڈ نیشن سیکریٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا لیکن پاکستان میں کوئی بھی بار پربھاویت لوگوں کی مدد نہیں کر رہا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کا رائے کی جو مدد دوسرے دیشوں سے آتی ہے اس کا استعمال کہیں اور ہی کیا جاتا ہے بار پربھاویت لوگوں تک یہ مدد نہیں پہنچ رہی ہندوستان خرید سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا ہندوستان اپنے لوگوں کے لیے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے روس سے اور یہ جو جنگ اور یہ یوکرین کے ساتھ اسے اور اوپر چلی جائے گی تو ہمارے تو دس کروڑ لوگ ہیں پانچ کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے اور پانچ کروڑ ایسے لوگ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو ہمیں سستا تیل چاہیے اب اس وقت پانچ سو روپے کلو بیچتے تھے تو ایک یہ انڈین وفت آیا جس میں نیپالی بھی تھے ان کے ساتھ باچی توڑی تھی اور انہیں کہا کہ آپ کے ملک میں تو یہ انڈیا کیل آ رہا ہے میں نے کہا یہ وہاں پہ کتنے کہنے لگا وہاں تو پندرہ روپے کا درجن ہے یہ پندرہ روپے کا درجن پاکستان میں پانچ سو روپے کا درجن پیشتا تھا سر میں نے تین سو ساٹھ جب لیا تھا یہ بالکل آپ کی بات درست ہے رمضان کا مہینہ تھا اور آج سے غالباً ساتھ آٹھ سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب وہ مجھے کہا کہ تین سو ساٹھ روپے کا اور یہ انڈین کیل ہے میں نے کہا بھئی کیلے ہمیں کھانے ہوتے اور پسند بھی ہے لیکن بھئی تین سو ساٹھ روپے درجن والے کیلے نہیں کھا سو اب آپ کو ایک بات بتاؤں گے پاکستان کی سب سے بڑی جو سپر مارکٹ ہے جو اسلامباد میں ایک ہی ہے تو اس میں اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ریٹ ہیں وہ ایک پاؤں میں آگئے ہیں مجھے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ سبزیوں کے پھلوں کے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کے گوشت کے یہ ایک کلو کتنے کا بنتا ہے ایک سو باسٹر دو سو پندرہ روپے چار سو ساٹھ روپے پانچ سو تیس روپے یہ حالت ہوگی یہ اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ وہ پاؤں میں جو ہے اپنے ریٹ لگا اج سر ایک 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 لاسٹ کویسچن آئیمیت کی رپورٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے یعنی انفلیشن کی وجہ سے رائٹس ہو سکتے ہیں مظاہرے ہو سکتے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر آپ کا ٹیک چاہتا ہے میں تو کہتا آ رہا ہوں یہ اور مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور اب اور زیادہ ہوں گے دیکھیں اتنا زیادہ بل آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک ایسی لگایا ہے تو اس کا پچاسزار روپے بل آیا ہے اقوام عالم سے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مدد کی جائے انہیں انصاف انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے پر ملنا چاہیے پاکستان کو تو پھر کیا ان کی آواز پر عالمی برادری لبیگ کہے گی یا نہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا یہ صحیح ٹائم نہیں ہے کہ یہاں پر ہی اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل کا انفلوینس استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی طرح جو ہمارے شیڈیول ہیں جو کرزے واجب الادا اور جو مختلف مرات لی جا سکتی ہیں عالمی اداروں سے اس کے لیے بھی باتچیت شروع کروائی جائے اس کے لیے بھی کچھ ایز کروائی جائے پاکستان کے لیے کیونکہ اب تو وہ خود ان کے نمائندے جب آ کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں آئی ڈیا ہو رہا ہے کہ کتنی سیریس سیچویشن ہمارا چالیس بلین ڈالر کا یا دس کہیں یا بیس کہیں میں سمجھتا ہوں بیس سے چالیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور یہ امریکہ نے کیا ہے یہ روس نے کیا ہے یہ چین نے کروایا ہے یہ انڈیا بھی کچھ کانٹریبیوشن ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہمارے لوگ ڈیزیر سے جا رہے ہیں اور ہمارا ائر پلوٹیڈ ہے تو کچھ تو کمپنسیشن دو اگر یہ سیکیٹری جنرل لانگ ٹرم سٹریٹیجی اگر اس کے پاس کچھ ہے تو خدا کے لیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں جاتا ہوں اور آپ کو جو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ آپ صاف ہیں آپ پلوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو سزا مل رہا ہے دوسرے لوگوں کے پلوشن سے آپ کے لیے ہم ایک فنڈ بنائیں گے اور اس فنڈ سے پھر ہم ڈرینیج اور فائنڈ ڈیمز اور یہ چیزیں فائنانس کر سکتے ہیں یہ سیکیٹری جنرل کو میں یہ ہمیں کہنا چاہیے اس کو بھو جائیں آپ کیا کانٹریبیوشن دے گا کتنے ملین دے گا آج یا کل دوسری چیز جو عمران نے کہا ہے دیکھئے عمران نے بڑا دیکھئے اسے ویری یوسفل تینگ جو اس بتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینا جو بھی پاکستان کو پیسے دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈیسٹریبیوشن آنسٹ ہو اور ایفیشنٹ ہو اور آنسٹ اور ایفیشنٹ نہیں ہوتا ہے کیوں اس وقت ٹینس ٹینس مارکیٹ میں بک رہے ہیں جو ٹینس ریفیوجیز کے لیے پلائیڈ ایفیکٹیز کے لیے ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں کھانا جو ان کو جانا چاہیے وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں کوئی نہیں چاہتا یہ ہو یہ ہو رہا تھا کووڈ میں بھی آپ کو پتا ہے وہ انجیکشن جو کوویڈز کے تھے وہ لوگ خرید کے لیتے تھے بکرے تھے تو ہمارے پاس ایک آنر سسٹم ہونا چاہیے جو جب جو بھی پیسے دیتا ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جو ایفیکٹیز ہیں ان کے پاس یہ پہنچا ہے کوئی سسٹم ہمارا نہیں ہے جیسے عمران نے کہا گورنمنٹ کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے ہیں بھئی ایدی کو مانتے ہیں تو اس کو دو مانے ایک ادارہ ہونا چاہیے which is totally above board سمینہ بلکل ٹھیک transparent سسٹم ہو تاکہ لوگ بے دھڑک ہو کر جو دینا چاہیے ایڈ وہ دیں بلکل صحیح تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور جس بات کا مجھے افسوس ہے بڑا کہ پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے دیکھیں اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اتنی شدید تباہی ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کوئی لکار دوں لیکن آپ کی seriousness کا حال یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ لوگ خود جو آپ کے political figures ہیں وہ اس کو seriously لے